اس وقت جو دنیا پھر میں خبر وائرل ہو رہی ہے سب سے بڑی خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ لیبنین کو ہٹ کیا ہے ایک اور ویو نے اور وہ ویو ہے ڈیوائسز کو ایکسپلوٹ کرنے کی پتہ ہی نہیں قریب آنو کسی نے اتھلائی زی کسی نے اتھلائی زی کسی کا مو جل گیا تار صاحب پھٹ گیا کسی کا مسانہ پھٹ گیا کچھ لوگ مر گئے دو تین ہزار بندہ زخمی ہو گیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا ایران کچھ کرے گا اس کے اوپر بلکہ انہوں نے اٹنشن اپنی ڈیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے انچہ کل بھی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ اینڈیا کے مسلمانوں کو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے اور اگر اس وقت اسرائیل کو کھلی چھٹی دے دی گئی تو پھر تو بھولی جائی ہے پاکستان نے عالمی برادی سے اسرائیلی دہشتگردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ عالمی قوانین کے خلاف ورزیوں پر اسرائیل سے جواب طلب کیا جانا چاہیے اوائی سی جو اسلامی کانسپس کو پروموٹ کرتا تھا پروجیکٹ کرتا تھا سیفگارڈ کرتا تھا یہ ختم ہو گیا ہے ہلو دوستو سوگت آپ سب ایک ایپی گین چینل پر تو فرنس آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ہو رہے جھڑپ کے اندر پچھلی کچھ سمیسے فلسطین کے سمرتن میں اور اسرائیل کے خلاف بہت سارے نصف مسلمان گروپ بلکہ بہت سارے دیش جو کی نصف اسرائیل کے خلاف باتیں کر رہے تھے بلکہ اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ان آتنکی گروپوں کو بھی مدد کر رہے تھے لیکن پچھلے ایک دو دنوں کے اندر لیبنان کے اندر جو کچھ ہوا جو پیجر بلاشٹ اور اس کے بعد ہینڈ ہیل ڈیوائس باکی ٹاکی اور فون کے فٹنے سے نہ صرف کئی درجن آتنکی مارے گئے بلکہ ہجاروں کو ہجاروں لوگ گھائل بھی ہوئے جو کہ بتایا جارہا ہے اس کے بیچے اسرائیل کی موساد ایجنسی کا ہاتھ ہے لیکن اس گھٹنا کے بعد جان جیسے دوسوں میں جو کہ اسرائیل کے خلاف کھل کے باتیں کر رہے تھے سپورٹ کر رہے تھے ان آتنکیوں کو چھپی سچھائی ہے ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایران بھیگی بلی بنا ہوا اور یہ ہوئی ایران ہے جس کے سپریم لیڈر آیتولاک کھمینی نے بھارت کے اوپر بھوکنا شروع کیا تھا ٹھیک اس کے ایک دن بعد ہی اسرائیل نے ایسا ٹریٹمنٹ دیا ہے کہ وہ سب بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں پاکستانی میڈیا بات کر رہی ہے ان کو دیئے سمجھ نہیں آرہا کہ آخر یہ ہوا کیا اور کیسے ہوا تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیڈرس ویڈیو کو ساتھ آپ سے ریکویشٹ ایک لئے چینل کو سبسکرائی بھر کے مرے سے ہو دیں تینکیو یہ تو کیا رہ گیا ہے ابھی تارڈ صاحب اس وقت میڈل اسٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی سیکیورٹی بریچ ہو گئی ہے جو پیجر ڈیوائسیز تھی جس کی وجہ سے تارڈ صاحب تقریبا تقریبا ان ڈیوائسیز کے پھٹنے کی وجہ سے تقریبا تین ہزار جو ہزباللہ کے لوگ ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں اور اٹ اے ٹائم وہ پورے ہزباللہ عبودر لیبنان میں پھٹ گئی ہیں جس میں جو ایران کا جو امبیسیڈر ہے وہ بھی زخمی ہو گئے تارڈ صاحب یہ جو لیبنان کے اندر جن کے ہاتھ میں ڈیوائسیز ہیں جس کو وہ سمجھ لیتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ ساری یہاں تھے نتنیہہو سوندھا ہے اور مزے کی بات ہے ان کے ہاتھ میں وہ جو تھا وہ باون تھے تارڈ صاحب انہوں پتہ ہی نہیں گریب آنو اور کسی نے اتھے لائی جی کسی نے آتھے کسی کا مو جل گیا تارڈ صاحب پھٹ گیا ہے کسی کا مسانہ پھٹ گیا ہے کچھ لوگ مر گئے دو تین ہزار بندہ زخمی ہو گیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا ایران کچھ کرے گا اس کے اوپر ایران کچھ کرے گا اگر ریٹیلیٹ کرنا اوپا تو چیما صاحب اب تک کر لیتے ہیں بلکہ انہوں نے آپ کو میں نے کل بھی شاید ذکر کیا تھا کہ یمن سے ایک ایک مزائل جو تھا سوپرسانک مزائل جو ہے اسرائیل کو پر گھرا ہے کسی آبادی سے باہر گھرا ہے وہ لیکن اس میں چیما صاحب یہ صرف اور صرف ایران کیا کرے گا پراکسی وار ان کے ساتھ کرے گا ہوتیوں کے ذریعے ہزبولہ کے ذریعے اور لیبنان کے ذریعے اس سے آگے نہیں جا پائے گا بلکہ ایٹنشن اپنی ڈیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چکل بھی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ ہیڈیا کے مسلمانوں کو جو انہوں نے غازہ کے ساتھ اور میاں مار کے ساتھ ملا دیا ہے اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ خود ان کے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے لیکن چیما صاحب ایران میں ریٹیلیٹ کرنا ہوتا تو ہو چکا ہوتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہی ہے جو اتنے عرصے سے وہ سینکشن میں ہیں ٹکنالوجی ان کے حالات کیا ہیں میں تو خر پھر بھی حران ہوں کہ وہ کس طریقے سے مزائل بنا کے سنا ہے جو رشیہ کو دے رہے ہیں وہ شاہد جو ڈرون ٹائپ جو بناتے ہیں وہ لیکن چیما صاحب در حقیقت اگر دیکھا جائے تو اکنا میں کرایسز بھی ان کے اتنے زیادہ تھے کافی عرصے سے جو ٹوٹا پھوٹا سامان وہ چلاتے ہیں وہ چائنا اور رشیہ سے جو آتی ہے اسلام وغیرہ لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو اسرائیل جو ہے ان کے پاس ایک کو پیسہ بہت زیادہ ہے ان کی اڈوانس ٹکنالوجی ہے اس وقت جو میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ ان کے غازہ میں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے ان کے سسٹم کے اندر موجود جو فون استعمال ہوتا ہے اس کے آوازیں میں سنتے ہیں انہوں نے ایک سسٹم کریئیٹ کیا آرٹی فیشن انٹیلیجنس کے ذریعے جس نے 35000 آجہ کے اندر جو ہیں ان کو تارگٹ بنا کے دیئے یہ تارگٹ ہیں وہ اس کے اوپر مسلسل کام کر رہے ہیں بلکہ اس میں اس جنگ کے اندر وہ کئی سسٹم کو ٹرائی کر رہے ہیں ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں بعد میں وہ سسٹم بعد میں دنیا کو بیچیں گے پیسہ بنائیں گے یہی اسرائیل کے اپنے اٹار میں یہی ان کی سرائیل ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تار صاحب یہ تو میں سمجھتا ہوں سارے کا سارا میڈلیسٹی جو ہے وہ ایکسپوزڈ ٹکنالوجی ان کی ہے اور لڑائی بھی ان سے لڑ رہے ہیں آپ نے بلکل صحیح کہ وہ جس طرح آٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی تار صاحب سارا لے رہے ہیں بہت سارے جو اٹیک انہوں نے کیے ہیں غزہ کے اندر وہ اے آئی سسٹمز ہیں ان کے ذریعے انہوں نے ہزبالہ کے لوگوں کو جو ہے وہ ہماس کے لوگوں کو ٹریک کیا اس وقت جو دنیا بھر میں خبر وائرل ہو رہی ہے سب سے بڑی خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ لیبنین کو ہٹ کیا ہے ایک اور ویو نے اور وہ ویو ہے ڈیوائسز کو ایکسپلوٹ کرنے کی کل کے روز ہم نے آپ کو خبر پہنچائی تھی پوری دنیا میں یہ خبر چلتی رہی ہے سب سے بڑی خبر بنی کہ لیبنین کے اندر ہزبالہ کے لوگوں کے پاس جتنے پیجرز تھے وہ سب پھٹنا شروع ہو گئے تھے لیکن آج ایک بار پھر سیکنڈ ویو ٹو ایکسپلوٹ دی ڈیوائسز لیکن اس بار جو ڈیوائس ہے وہ پیجرز صرف نہیں ہیں بلکہ پیجر کے ساتھ ساتھ ووکی ٹاکیز ریڈیو ڈیوائسز اس طرح کی ڈیوائسز جو کی یوز کی جاتی ہیں میسیجز کے لیے میسیجن کے لیے آپ اس کو کمینکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ایک کے بعد ایک ڈیوائسز پھٹ رہی ہیں ابھی تک اس کے اندر بھی بڑی تعداد میں ڈیوائسز جو ہیں وہ ایکسپلوٹ ہو چکی ہیں اور اس میں بھی کچھ لوگوں کے مارے جانے کی اور بڑی تعداد میں لوگوں کے زخمی ہونے کی انفرمیشن پہنچ رہی ہے اسرائیل کی طرف سے ان کے آرمی کے چیف گیلنٹ اور ان کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک نیا فیز ہے جنگ کا اور اس کے لیے ڈیٹرمنیشن چاہیے اس کے لیے ہمت چاہیے اس کے لیے کیا کیا کچھ چاہیے یہ انہوں نے بتایا ہے تو یہ اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور لیبنن کے بیچ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ وائیڈر ہوتا چلا جا رہا ہے سب سے پہلے تو سن لیں کہ 4450 جو سیکنڈ ویو جو سٹارٹ ہوئی ہے جس کے اندر یہ ڈیوائسز ایکسپلوٹ کی جارہی ہیں اس کے اندر چار سو پچاس لوگ زخمی ہوئے ہیں اور تقریباً جو بیس کے قریب ہیں وہ کہا جا رہا ہے مارے گئے ہیں اس وقت جو لیبنن ہے اس کے اندر یا حسین کے نارے لگ رہے ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ فوٹیجز جو چل رہی ہیں اس میں لوگ سڑکوں پر ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مارے گئے ہیں ان بیس لوگوں کے جنازے رکھے ہوئے ہیں اور آبیسلی کہ یہ ایک جنگ ہے جس کو لیبنن یا لبنان کے مسلمان اس کو یہود و کفر کی جنگ کہہ رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ اس طرح کے نارے لگانے سے یا وہ کوئی حال تو نہیں نکلے گا موسیقی